بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان آپ سب کو کہوں گی خوش آمدید آپ کے اپنے کوکنگ شو کوکنگ ان بوشی سٹائل میں جناب آج کی ہماری ریسپی ہم آج بہت دیسی سا ٹچ اپنے پرگرام میں لے کے آئے ہیں ہم بنا رہے ہیں مکعی کی روٹی اور یہ مکعی کی روٹی ہم آپ کو بنانا بتائیں گے تری ویز میں مسالے کے ساتھ بنائیں گے میچھی بنائیں گے اور سمپل روٹی بنائیں گے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں کیونکہ مکعی کی روٹی ہر ایک کے لیے بنانا آسان نہیں ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنا اس کو شیپ دینا بہت مشکل ہوتا ہے سو آپ نے ریسپی کو فول اینڈ فائنل دیکھنا ہے اور فولو کرنا ہے جناب بتاتے ہیں آپ کو اس کے انگریڈیٹن سب سے پہلے میں پاس یہاں پہ آٹا ہے جو تقریبا میں نے مکعی کا آٹا وہ میں نے لیا ہے دو کپ بھر کے اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سالٹ آئل ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ٹو ٹھری ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون اس مور دن انف ٹھیک ہے جی صرف دو چیزیں جائیں گی نمک ون ٹیبل سپون دو کپ مکعی کا آٹا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے نمک ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے ڈال دیا ہے آئل اور اس کے بعد ہم نارمل ٹیپ فوٹر کے ساتھ جو اپنی ڈو ہے اس کو پریپیئر کر لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے غور سے دیکھئے گا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ اپنی کسہ سے اس ڈو کو پریپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں ایک مرتبہ میں بہت سارا پانی ایڈ نہیں کر دینا ہے ٹھیک ہے سمپلی جس طرح سے آپ آٹے کو پانی کے ساتھ مکس کرتے ہو آپ اس طرح سے اس کو مکس کر دیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس ڈو کو آپ نے نیٹ کیسے کرنا ہے گوندنا کیسے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا ہلکا پانی جال کے ہم نے جسٹ آٹے کو مکس کیا ہے میں نے اس کو ابھی نیٹ نہیں کیا مکس کر لیا تھوڑا سا میں اپنی سرفیس کو کلین کر لیتی ہوں ویسے بہت اچھے میں نے کلین کیوئے ہیں ہلکا سا میں ٹیشو پیپر سے اس کو ساف کر دیا تاکہ کوئی کسی قسم کی قصر باقی نہ رہے اوکے جی میں نے جو آٹا پانی کے ساتھ مکس کیا تھا نمک کے ساتھ آئل کے ساتھ اس کو میں نے اپنی سرفیس پر رکھا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے نیٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ ہم نے اس کو رول کرتے جانا ہے اس طرح سے دباتے ہوئے آپ نے اگین این اگین اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو رول کرتے جانا ہے تو جلد ہی یہ سب یک جان ہو جائے گا اور ایک ڈوکی شیر پہ آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹوٹ نہیں رہا ہے کچھ نہیں ہے سافٹ نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ ہلکی سافٹ بس کافی ہے بہت کم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو گوننا ہے میں اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں تین مختلف قسم کی بریڈ بنا کے آپ کو بتانی ہے کہ ہم جو اس کو تین فلیور دے رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو اس کے لئے میں نے اس کو تھری پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم بنائیں گے میچھی روٹی میچھی روٹی کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس سوف ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے سوف لی ہے خشخاش ہے ون ٹیبل سپون اور یہ شکر ہے جو کہ آپ کو چاہیے تقریباً ہاف کپ جتنی ٹھیک ہے جی تقریباً اس کی دو روٹیاں بنیں گی سمال سائز کی کوارٹر سائز کی تو اس کے لئے ہاف کپ شکر انف ہے جو ہم نے دو پریپیئر کی اسی کے اندر میں نے سوف ٹال دی ٹو ٹیبل سپون خشخاش ڈال دی ون ٹیبل سپون اور شکر ہاف کپ جو کہ تقریباً ہینڈ فل ہو جاتی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اگر کوئی گھٹلی وغیرہ شکر کیا جاتی ہے تو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل کو اس کو توڑ لیجئے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تمام چیزیں مکس ہو گئیں اب نوٹ کرنا ہے آپ نے اس کو بنانے کا طریقہ جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مکری کی روٹی نہیں بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک پلاسٹک بیگ جو ہوتا ہے وہ لیا اس کو میں نے کٹ کر لیا سائٹ سے میں نے اس کو ٹو پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے ایک پیس میں نے اپنی سرفیس کے اوپر رکھا اس کے اوپر میں نے ڈو رکھتی ہے ڈو رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر سیکنڈ والا جو میرا پیس تھا وہ رکھ دیا ٹھیک ہے جو ہم نے کٹ کیا تھا اس کو میں نے رکھا اور آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیل لینا ہے نارمل ہی جیسے آپ روٹی کو بیلتے ہو نارمل بہت موٹا نہیں بہت پتلا نہیں کرنا ہے پتلا نہیں کرنا ہے اس پیشلی آپ اس چیز پر غور کر لیجیگا اس کے بعد اب کوئی سبھی اب جس سائنس میں بنانا چاہتے آپ کے پاس کوئی سبھی کسی چیز کا کیپ ہے دیکھیں کنارے اس کے اس رہاں سے ہونے چاہیے جو کٹ کر سکے تو آپ نے وہ کیپ لے لینا ہے میں نے یہ واتر کولر کا ڈھککن لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے جس آپ نے اس کو پڑھ رکھا اور اس کو آپ نے دبا دیا سائٹس کو ریموووو کریں اور ریمووو کرنے کے بات دیکھیں آپ نے پلاسٹک شیٹ کو اٹھانا ہے اور بیک سائٹ سے اس کو ہلکا ہلکا کرتے ہوئے آپ نے اس تحرمووو کر دینا ہے دیکھیں بہت آسانی سے یہ جوہے کوئی آپ کو یہ ٹین ٹائم ہے سیکنڈ ٹائم میں آپ کو دکھا اگر میں نے ایک روٹی رکھی اگر میں نے اس کو بھیلا یہ دیکھیں سائیڈز ریموو کیے اور یہ روٹی ہماری بن کے تیار ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے بہت تیز فلیم نہیں رکھنا ہے آپ کو پتہ اس میں ہم نے شکر ایٹ کی ہے تو شکر جو ہے وہ کہیں کہیں جہاں پہ یہ آئے گی سامنے اپنی ڈو میں یہ دیکھیں وہاں سے ہلکے کہ یہ برن ہوگی کیرمل ہوگی تو اسی طرح سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ جل رہی ہے روٹی یا اس کو جو کلر ہے وہ جیپس آ رہا ہے کلر اس کا جہاں پہ شکر آئے گی وہاں سے اس کا کلر اسی طرح سے آپ دیکھیں میلٹ ہو رہی ہے اور کیرمل ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کی شکل جو ہے وہاں کو اس رہاں سے نظر آئے گی دونوں سائٹ سے ہلکا سا آئل ڈال کے ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ طریقہ ہو گیا ہمارا میچھی روٹی کا سیکنڈ ہم بنا رہے ہیں مسالے والی روٹی اس کے لیے اگین ہم نے ایک ڈو کا ایک پارٹ ہم نے لے لیا ڈرائی کورینڈر ہے اس کو میں نے ہلکا ہلکا کرش کر لیا ون ٹیبل سپون دھنیا ہاف کٹی ہے کٹیویں لال میچ ہاف ٹی سپون لال میچ پاودر ہاف ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون اور ایک ہریمیچ جس کو میں نے بہت باریک چوپ کر لیا تھا ٹھیک ہے جی ہرا لہسن ہے آپ کے پاس آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں آپ پودینہ شامل کر سکتے ہیں سویا کے پتے ہیں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں ہری پیاز آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کے اندر گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا والی بات ہو کہ جتنا آپ ایڈ کریں گے وہ اتنا اچھا مسالہ اس کا بنے گا تمام چیزوں کو آپ نے ون بائی ون دھنیا زیرہ لال میچ نمک ہم شامل کر چکے ہیں نمک اس لیے بلکل نہیں جائے گا ہری میچ ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہرا دھنیا اور جساں سے ہم نے شکر والی روٹی کے لیے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اس کو بھی ہم ڈو کے ساتھ اچھی طرح سے مسلتے ہوئے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو ہم نے یک جار کر لینا ہے دیکھیں اچھی طرح سے آپ اس کو ڈو کو اس کی نیڈنگ کریں گے گھونتے جائیں گے مسلتے جائیں گے تو تمام چیزیں اس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں گی اوکے جی دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں ایک جگہ پہ کٹھی ہو گئی اگین وہی پروسیجر ہے میں نے پلاسٹک بیک چینج کر لیا کیونکہ اس کے اوپر شکر کا تھوڑا سا ہونے کی وجہ سے چپک رہا تھا تو وہ میں نے اس کو چینج کر لیا اگین میں نے اسی طرح سے شیٹ رکھی اس کے اوپر دو رکھی دوبارہ اس کے اوپر شیٹ ڈالی ہے اور اس کو میں نے بیل لیا بیلنے کے بعد میں نے اس کو کٹ کر لیا کوئی بھی آپ ڈھکن یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل آپ کو مشکل نہیں ہوگی اس کو نہ بیلنے میں نہ آپ کو اس کو اٹھانے میں یہ اب سمپل روٹی کے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی سیم پروسیجر شیٹ کے اندر ہم نے اس کو رکھا بیلہ اور بیلنے کے بعد ہم نے کٹر سے کٹ کر لیا جتنا سائز آپ بنانا چاہتے ہو اس حساب سے آپ کسی بھی چیز کا ڈھکن یوز کر سکتے ہو یہ دیکھیں اس کی آپ شکل دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سرکل یہ بنا ہے مکہی کی روٹی کو اس طرح سے بنانا کہ کنارے بلکل نہ ٹوٹے اور یہ دیکھیں ریموف کرنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں بلکل پراپر شیپ میں ہے ٹوٹے گی نہیں کہیں سے کوئی آپ کو ایشو نہیں ہوگا بہت ایسی لئے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اوکے جی میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے سلو ہیچ پر ٹھیک ہے میرے پاس توا تھوڑا سا بڑا ہے تو میں دونوں روٹیوں کو اکٹھا ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے مسالے والی روٹی بھی ڈال دی اور سمپل جو روٹی تھی وہ بھی میں نے توا پر ڈال دی ہے اسی طرح سے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے پانچ سے دس منٹ آسانی سے لگ جاتے ہیں تھوڑا سا ہم نے کوک کیا اور ہم نے سائٹ چینج کر لی کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا کلر آ چکا ہے اس پہ اسی طرح سے آپ نے بھی چیک کرنا ہے کہ جب ہلکا سا کلر آ جائے گا کوک ہو جائے گا تو آپ نے سائٹ چینج کر لی ہے ٹھیک ہے میڈیم فلیم پہ اس کو اسی طرح سے آپ نے کوک کرنا ہے آئل آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں آئل کے بغیر بھی یہ بہت اچھے سے کوک ہو جاتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئل ڈالیں یا نہ ڈالیں میں مسائلے والی روٹی پہ تھوڑا سا آئل ایڈ کر رہی ہوں بٹ جو سمپل روٹی تھی اس پہ میں نے آئل ایڈ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے میٹھی روٹی پہ ایڈ کرنا پڑتا ہے وہ مست ہے ان روٹیوں پہ کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے آئل جی گھی اس پہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی آلماس دونوں طرف سے کلر آ گیا روٹی کو میں نے اتار دیا ہے فلیم آف کر دیا اور یہ ہماری مسائلے والی روٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کلر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ڈن ہو چکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکئی کی روٹی بہت آسان ٹپس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں فالو کریں گے تو پرفیکٹ آپ گھر پہ بنا سکیں گے تینوں فلیورز آپ کے سامنے ہیں بہت مزید کی بنتی ہے میٹھی روٹی کو آپ فریش کریم کے ساتھ کھائیں بزار کی کریم کے ساتھ کھائیں بہت مزید کی لگی گی سمپل جو روٹی ہے اس کے لئے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آ رہے گی آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کو اپنے کے ساتھ سے سف کرنا ہے مسالے کی روٹی کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں ویسے چائے کے ساتھ کھائیں آپ اس کو اچھے سے سف کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بہت مزید کی لگی گی ٹھیک ہے جی تو تینوں طرح سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بنانا ضرور ہے ٹرائی ضرور کرنا ہے فیڈبیک ضرور دینا ہے پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں چھوٹا سیک لائک کا بٹن ہوتا ہے اس کو پش کر دیا کریں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے چینل کو بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات ٹل دین اللہ حافظ